بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے میں رزین احمد آپ کا ہوسٹ آرجی ٹاکس کے چینل سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہے اور کراچی میں جو کرکٹ کلپز ہیں ان کی ابھی اسکوٹنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے اور ایک مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے آج کے ہمارے مہمان ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے اور کرکٹ میں اور اسپورٹس تجزیہ کار بھی ہیں بہت سارے چینلز کے اوپر بیٹھتے ہیں کرکٹ کے اندر ان کی بے شمار خدمات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد صاحب اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ میں سب سے پہلے سر یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے نام کے ساتھ جمیل احمد کنوینئر جھڑا ہوا ہے اور یہ کراچی کرکٹ کلپ الائنس یہ کیا لائن ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اس کا دیکھیں جی مقصد اصل میں اس کا یہ ہے کہ گدشتہ تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ویسے تو نئے جو پی سی بی کو دداران ہے ان کو آئے ہوئے چار سال ہو گئے لیکن انیس جون دوہزار انیس کو جو ہے یہ جو دوہزار چودہ کا آئین تھا یہ ختم کر کے دوہزار انیس کا آئین جو ہے نا وہ نافذ کر دیا گیا اس کے نافذ کرنے سے آپ اس طرح کی مثال سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بیلڈنگ کھڑی بھی ہے نا اور اس کو ڈیمولش کر دیں آپ تو یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے کیونکہ جب وہ نافذ ہوا اس کے بعد جو ہے نا تمام جو ہے نا ڈیپارٹمنٹ تحلیل کر دیا گیا تمام جو ہے نا ڈسٹرک تحلیل کر دیا گیا تمام کلپ تحلیل کر دیا گیا گرارس روٹ کی جو کرکٹ ہے اس کو تباہ کر دیا گیا غرض یہ کہ تین سال سے جو ہے نا مطلب یہ کہ جو کرکٹ کا جو حال ہے وہ اس قدر برا کر دیا گیا کہ ہماری جو ہے نا جو برداش تھی وہ جواب دے گئی اٹھارہ مہینے انہوں نے صرف اور صرف جو ہے نا کلپ ریجیسٹیشن میں لگا دی ہے اور ابھی تک وہ چل ہے مطلب کلپ ریجیسٹیشن کلپ اسکوٹنی غرض یہ کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں تو ہمیں محسوس ہوا ہے کہ یہ ڈیلے ٹیکٹیز جو نا استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو مدین رضا رکھتے ہوئے ہم ساتوں ڈسٹک کے جو ہمارے جو سابق عدداران ہیں اور جنہیں تمام کے تمام کو دیوار سے لگایا گیا وہ جو ہیں مطلب گاہے بگاہے جو ہے وہ شکوے تو کرتے تھے کہ جی وہ ہمارے لڑکیں نکلائے جا رہے ہیں اور مطلب بہت سارے مطلب کرکٹ نہیں ہو رہی آپ اندازہ کر لیں کہ گدشتہ تین سال کے اندر انہوں نے پی سی بی نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے آج کیونکہ ہمارا ٹوپک زرہ دوسرا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ جو کلپ سکوٹنی ہوئی ہے کراچی میں سادھو ڈسٹیم کے جو کلر اس کو ہم جو ہے نا کراچی کے کرکٹ کلپ جو ہے ان کو قتل کرنے کے متراتف ہم جو ہے نا گردان تھے ہیں جس طرح کی انہوں نے یہاں پر غیر منصفانہ کلپ سکوٹنی کیے وہ جو ہے نا شیم فول ہے مطلب یہ ہے کہ اب تک چار ڈسٹک کا جو ہے نا نتائج آئے ہیں ڈسٹک سینٹل ڈسٹک ساؤت ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک کیماری ان میں سے ایک سو چونتیس کلپ ہیں ایک سو چونتیس کلپ میں سے انہوں نے چھتر کلپ جو ہے بوغس کر دی ہیں اور اس میں سے چھبیس کلپ کو صرف وولٹنگ رائٹ دیا ہے بیس کلپ کو انہوں نے پلینگ رائٹ دیا ہے اور بارہ کلپ اس میں ایپسنٹ تھے ابھی تین ڈسٹک کا ریزلٹ آنا جو ہے نا باقی ہے تو اس ریزلٹ اس ہالناک ریزلٹ کو دیکھ کر کلپ آدھے داران جو ہے نا وہ بفر گئے آپ نے چھتر کلپ اس میں بوغس کر دی اور اس میں ایسے ایسے کلپ ہیں کہ جو چالیس چالیس سال سے کھیل رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ایسا بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ کلپ ہے اس میں چار ٹیسٹ کرکٹر کھیلتے ہیں چار انٹرنیشنل کرکٹر کھیلتے ہیں اور چار اور تمام جو ہے نا فس کلاس ہیں اس کو بھی انہوں نے پلینگ رائٹ دے کے احسان کیا ہے اس کو ووڈنگ رائٹ نہیں دیا ہے تو یہ کیا وہ ہے کرائٹ ایری ہے علنور جیم خانہ ہے اس کا ایک جو ہے نا کہہ کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹر ہے دس فس کلاس کرکٹر ہے اس کو بھی پلینگ رائٹ دی ہیں سمجھے نا اس کے ساتھ باہ وولمر کے کرکٹ کلپ ہے اس کے تین لڑکے جو ہے پاکستان جونئر کے اندر ہیں دو لڑکے سندھ کی ٹیم میں سات لڑکے انہوں نے ڈسٹک کی ٹیم میں تھے ان کو بوغس کر دیا ہے مطبع کرائٹیریا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ چاہ کہہ رہی ہے یہ کرانچی کی کرکٹ کو جان بوچ کے ختم کرنے کی سازیش ہے جو کہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اسی اس کے اوپر کرانچی کے تمام کلپ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے اور کرانچی کے لڑکوں کے ساتھ تو ویسے ہی بہت زیادتی ہوتی رہتی ہے اچھا سر مجھے بتائیے کہ آپ بودھ کی دوپہر ایک بجے پریس کلپ پر مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر دیکھیں اس کی وجہ بھی یہی زیادتیاں ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی چلی آ رہی ہیں پی سی بھی کلپ عدداران کو غلام سے زیادہ نہیں سمجھتا مطلب ہم ان کے غلام ہیں انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھی ہیں کہ جو وہ کہے نا ہم صرف سر ہلاتے رہے ہیں ان کو سمجھے نا یہ جو مظاہرہ آپ نے پوچھا ہے نا یہ مظاہرہ یہ پوری کرانچی نہیں میں پورے سندھ کو دعوت دے رہا ہوں کہ پورے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اس مظاہرے میں شرکت کریں بلکہ کہہ کتے ہیں اگر کوئی مظاہرہ اندھونے سندھ ہوتا ہے تو میں اور میری پوری ٹیم وہاں جانے کو تیار ہے اس لیے کہ دیکھیں اب وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا آرام سے بیٹھ جائیں اب یہ وقت ہے کہ ہمیں اگر کرکٹ کو بچانا ہے تو میدان عمل میں آنا ہوگا جی بالکل اللہ باق آپ کو کامیاب کرے اور ان جیسے ظالموں سے کرکٹ کو بچائے اچھا سر مجھے ایک لاسٹ میں بات بتائیے گا کہ اس مظاہرے میں جو لوگ شریک ہوں گے ظاہر سی بات ہے کرکٹ لورز ہوں گے پلئیرز ہوں گے اور جو کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور جتنے اسوسییشن کے لوگ ہیں کلب میمبران ہیں وہ سب شریک ہوں گے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی میں ان کو یہ پیغام دیں دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مظاہرے کے اندر تمام جو کرانچی کے جو کلبز ہیں جو متاثرین ہیں اسکوٹنی کمیٹی جو غیر منصفان ہے اسکوٹنی کمیٹی کا جو نتائی جائیں اس کے متاثرین اس کے علاوہ دیگر تمام کلبز اور کرکٹ آرگنائزر کرکٹ سے پیار کرنے والے کرکٹ لورز اور اس کے علاوہ کھلاڑی یہ تمام کے تمام اتنی بھرپور تعداد میں شرکت کریں کہ پی سی بی جو ہے نا پی سی بی کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیں میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم نے اس مظاہرے کا اعلان کیا ہے تو آپ یقین کریں کہ اتنا زبردست فیڈ بیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سے پاس بیرون ملک سے فون آئے ہیں اندرون ملک سے فون آئے ہیں اور انہوں نے میری اس کاوش کو ہمارے اس جو الائنس ہے ہماری جو کمیٹی اس کو اتنا سراحہ ہے انہوں نے انہوں نے کہا کوئی تو ہے جو مطلب جس نے اٹھ کر جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ بیڑا اٹھایا کہ کم از کم جو ہماری جو پاکستان کی جو کرکٹ ہے جو کرانچی کی کرکٹ ہے پورے یہ جو نا اس کو بچانے کا مطلب اہت کیا ہوئے ہیں یکجہ ہونا پڑے گا ہمیں پی سی بی کی غلامی ہم نہیں کریں گے اور ہم اس اس اسکوٹنی جو کمیٹی اس کے جو نتائج ان کو ہم نے یک سر مسترد کر دیا ہے ہمارے تمام کلاز نے مسترد کر دیا ہے تمام ڈسٹی کا عددہ داروں نے مسترد کر دیا ہے میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری درخواست ہے کرانچی کے لوگوں سے میری درخواست تھے انشاءاللہ جس طرح انگر فیڈ بیک آ رہا ہے تو وہ بڑی بھرپورت تعداد میں جو ہے نا آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میری درخواست جو نا اندورن سندھ کے اپنے بھائیوں سے بھی ہے جو اور اس کے علاوہ میں پورے پاکستان سے جو ہے دیکھیں یہ میری میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف کرانچی کے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے تو دوستوں یہ وقت ہے اور آپ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اب جو نا کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے سے رابطے کریں اور ایک منظم طریقے سے ایک منظم طریقے سے ایک مہم چلائیں اور آخر میں میں یہی کہوں گا پوری کرانچی کے جو کرکٹرز ہیں جو عدداران ہیں کلاب عدداران ہیں جو کرکٹ آرگنائزر ہیں کرکٹ ویل ویشر ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ چلو چلو پریس کلپ چلو بد 21 ستمبر 2022 کو ایک بجے ہماری ملاقات آپ سے پریس کلپ پہ ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی کے ساتھ جمیل حمد صاحب ہم اور مین سٹریم میڈیا کی جتنے بھی میمبران ہیں انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور بلکل یہ زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے پی سی بی کی اور انشاءاللہ میرے جتنے ناظرین ہیں جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گی سب کو انشاءاللہ دوپہر ایک بجے اکیس ستمبر کو بروز بودھ پریس کلپ پہ پہنچنا ہے جو جو لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں جو جو لوگ کراچی سے محبت کرتے ہیں وہ سب وہاں پہنچیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجئے اجازت میری ویڈیو کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور شیئر کیجئے گا شیئر میری ویڈیو کو تمام گروپس کے اندر کریں جتنے آپ لوگ کے کرکٹ کے گروپس بنے ہوئے ہیں فیس بک ہے ہر جگہ پہ اس کو شیئر کریں اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ پھیل جائے اور جتنے لوگ اس مظاہرے میں آ سکیں اتنا اچھا ہے اپنے ہوسٹ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ